بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نشانِ حیدر کا احزاز پانے والے میجر عزیز بٹی شہید نے جرت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی قوم کو یاد ہے عزیز بٹی شہید 16 اگست 1923 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے اور وہیں سے بیئے کیا پھر ان کا خاندان پاکستان آگیا اور زلہ گجرات کے گاؤں لادیاں میں رہیش پذیر ہوا عزیز بٹی نے 1948 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی 6 ستمبر 1965 کو جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو میجر عزیز بٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے اس کمپنی کے دو پلاٹون بی آر بی نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے میجر عزیز بٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ان حالات میں جبکہ دشمن تابر توڑ حملے کر رہا تھا اور اسے توپ خانے اور ٹینکوں کے پوری پوری امداد حاصل تھی میجر عزیز بٹی اور ان کے جوانوں نے آہنی عظم کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے نو اور دس ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر برپور حملے کے لیے اپنی ایک پوری بٹالین جھونک دی میجر عزیز بٹی کو اس صورتحال میں نہر کے اپنی طرف کی کنارے پر لوٹ آنے کا حکم دیا گیا مگر جب وہ لڑ بیڑھ کر راستہ بناتے ہوئے نہر کی کنارے پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا انہوں نے ایک انتہائی سنگین حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کی زد میں کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نیسرے سے دفاع کے لیے منظم کیا دشمن اپنے چھوٹے ہتھیاروں ٹینکوں اور توپوں سے بے پناہ آگ برسا رہا تھا مگر راجہ عزیز بٹی نہ صرف اس کے شدید دباؤ کا سامنا کرتے رہے بلکہ حملے کا تابر توڑ جواب بھی دیتے رہے گولے میجر صاحب کے دائیں بائیں گر رہے تھے اسی وقت میجر صاحب نے دیکھا کہ برکی کی طرف سے چند پارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانے بڑھتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے فوراں توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کا حکم دیا فائر ٹھیک نشانے پر لگا پارتی ٹینک بچوں کے کھلونوں کی طرح فضاء میں اشلے اور آگ کے شولوں میں گرے زمین پر گر پڑے صبح ساڑھے نو بجے کا وقت تھا جب دشمن کے ایک توپچی نے گولہ فائر کیا گولہ فضاء میں پلند ہوا آگ کا وہ دہکتا ہوا گولہ سیدھا میجر راجہ عزیز بٹی کے سینے سے آہ ٹکرایا میجر صاحب اچھلے اور لڑکھڑا کر گر پڑے اللہ کا سپائی اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا اس دن بارہ ستمبر انی سو پینسٹھ کی تاریخ تھی اس بہادری پر سب سے بڑا تمگا نشان حیدر میجر راجہ عزیز بٹی شہید کو عطا کیا گیا